اس قبرستان میں دس جنازے کٹھے میں نے نہیں دیکھے میری فورٹی سکس عمر ہو گئی ہے میں نے نہیں دیکھے تو ہر بندہ کیفے مار مار کے روڑا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے لینسہ نے ان کی ساری دس قبریں بن گئی اتنی افرا تفریح بن گئی تھی جیسے کوئی قیامت آ گئی 35 سے 40 لوگ تھے جنہوں یہ قبریں مکمل کی اور آخری لمحہ پہ جا کے مکمل ہوئی تھی یہاں پہ لوگوں میں بچوں میں اتنا خوف آ گیا تھا کہ آج تک کبھی دس جنازے ہم نے کٹھے نہیں دیکھے ناظرین ہم اس قبرستان میں موجود ہیں جہاں پہ ایک سات دس جنازے آئے بھاٹی گیٹ والا جو سانے ہیں جو آگ لگنے سے گھر میں دس افرا جلس گئے ہم اسی قبرستان میں موجود ہیں جہاں پہ ان کی تدفین ہوئی یہاں پہ کیا منظر تھا جس دن ان کی تدفین تھی جس دن جنازے آئے کیا معاملات تھے کتنے لوگوں نے قبریں کھو دی اور عموما ہم نے دیکھا ہے کہ قبر کھو دنے کے لیے ایک سے دو لوگ ہوتے ہیں جب کوئی جنازہ آتا ہے تو ہمارے ساتھ یہ قبرستان کے ہمسائے موجود ہیں انہوں نے کیا دیکھا اور یہ کیا کہتے ہیں ان سے جانے گا اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا محمد ندیم محمد ندیم صاحب ایک پیارا دنیا سے جائے تو گھر میں قرآن ہوتا ہے قیامت برپا ہوتی ہے ایک ساتھ دس پیارے دنیا سے جائیں تو کیا قیفیت ہوگی اندازہ لگا سکتا ہے کہ جن کے دنیا سے گئے ہیں آپ اس قبرستان کے ان قبروں کے ہمسائے ہیں یہ جو لوگ تدفین جن کی ہوئی ہے آج آپ ان کے ہمسائے اور یہ آپ کے ہمسائے بنے آپ نے کیا دیکھا کیا منظر تھا اس سے پہلے بھی ایسا منظر دیکھا یہ سارا کچھ بتائیے ہیں میں نے یہ منظر آئی تھا صرف نیوز پر سنا تھا دیکھا نہیں تھا لیکن یہ صبح ساڑھے ساتھ بجے کا ٹائم تھا جب یہاں پہ تقریبا 35 سے 40 گول کند یہاں پہ اتنی افرا تفریح بن گی تھی جیسے کوئی قیامت آ گئی ہے میں سویا تھا میں فٹا پٹ اٹھ کے نیچے ہوں تو دیکھا کہ یہاں پہ صبح ساڑھے ساتھ بجے تو پتہ چلے یہ سنا سنا جو سا لواری پاٹی گیٹر جو سا واقع ہوئے ہیں ان کے جنازے یہاں پہ آنے ہیں تو انہوں نے یہ جب کیا تو سنکے یہ لوک انڈے کھڑے ہوگے ہمارے یہ پورے محلے کے کہ یہاں پہ وہاں تو جو الال ہوا ہوا یہاں پہ لوگوں میں بچوں میں اتنا خوف آ گیا تھا کہ آج تک کبھی دس جنازے ہم نے کٹھے نہیں دیکھے ناظرین یہ ساتھ میں ان کا گھر ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا اور قرآن برپا تھا قیامت برپا تھی بچے خوف زدہ تھے یہ ساتھ میں ان کی دیوار ہیں ان قبروں کے تو کیا منظر تھا کیا معاملات تھے ایک دم اتنے جب آئے گورگان تو آپ کو کیا پتا چلا میں نے پہلے شہر سمجھا تھا کہ شاید یہ قبرستان کی صفائی کے لیے آئے ہیں لیکن جب میں آگے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے جو سا واقعہ ہو گیا ان کی یہاں پہ کبرے بننی ہیں اور یہ بندے سارے اس لیے کٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بڑی جدو جائے کہ سارے ان کے لیے یہ بنائیں ساری کبریں اور خوف ان کے دل میں بھی تھا کہ کٹھے جنازے آئے تک دس نہ انہوں نے دیکھے نہ ہم نے دیکھے وہ بھی خوف زدہ تھے کہ دس جنازے ہم نے صرف سنے تھے آپ کتنے سال سے ادھر رہ رہے ہیں آپ کبرستان کے ساتھ ہیں یہ ساتھ آپ کا گھر ہے اور دروازہ ادھر بھی کھلتا ہے آپ خوف زدہ ہوتے ہیں مومن بتایا جاتا ہے کہ کبرستان سے ڈر لگتا ہے خوف آتا ہے آپ یہاں پہ ڈرتے ہیں نہیں نہیں ہم کوئی نہیں ڈرتے ہیں یہ ہمارے مسائے ہیں یہ خموش شہر ہے اگر اس باتی پہ چلی رہے ہیں تو آپ کو ہر بندہ بولتا ہے یہ خموش شہر ہے ان کو ہماری زورت ہے ہم جب بھائی نکلتے ہیں ان کے لئے فاتحہ پڑتے ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں خیر مفرد مانگتے ہیں کہ شہر ہمارے وسیلے سے ان کی مفرد ہوتے ہیں اور ان کے صدقے ہماری بھی ہو جئے یہ جھوٹ ہے ایسے ہمسائے اللہ تعالیٰ سب کو دے کہ جو دنیا سے جانے والوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھتے ہیں اچھا جب جنازے آئے یہاں پہ قرآن برپا تھا قیامت کا منظر تھا آپ نے بتایا جی گورگان بھی دکھی تھے اور سوردہ تھے اور ڈرے ہوئے تھے یہ اس طرح کا منظر تھا جیسے آپ کیسے ہیں نومی دسلی علی محرم والے دن نہیں حال ہوتا جونسا یہ اس سے بھی زیادہ یہ معاملہ تھا کہ ہر بندے کے اندر خوف تھا کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے ایک ہی گھر کے سارے بندے اور لینس تر یہاں پہ جب تبود آئے ہیں تو ہر بندہ کیفے مار مار کر رو رہا تھا سارے تبود میں آئے تھے کیا ذکر کر رہے تھے کیا آپ نے دیکھا آپ ہم سائے ہیں آپ نے یہاں پہ لائٹس کا بھی مبندوبست کیا ان کو سپورٹ بھی کیا جی بلکل کیا آپ نے دیکھا کیا کیفیت تھی کیفیت تھی کوئی بیٹا ماں کو رو رہا ہے کوئی باپ بہنڈ کو رو رہا ہے کوئی اپنی بیتی جی کو رو رہا ہے کوئی بنجے کو رو رہا ہے کہ اس طرح کے معلوماتیں سارے دس جنازے دس لوگ ایک ساتھ آئے جی ایک ساتھ ہی آئے تھے ایک یہ کر کے انہیں دفنائے وہ پیچھے سے آپ نے ساری چاہے دیکھے ہوں گی اس طرح ایک دفنائے دوسری دفنائے تیسری چوتھی سب سے پہلے کس کی تدفین کی سب سے پہلے ان کی میں والدہ آئی تھی والدہ سامر ان کی والدہ کی تدفین کی اس کے بعد اس کے بعد پھر ان کا بیٹا تھا وہ پھر ان کی بہو تھی وہ پھر ان کا چھوٹا بیٹا بہو گا پھر اس کی آگے بین بڑی اس کے بیٹے بیٹی ہیں وہ تھی یہ اس طرح سارے ان کا منظر یہ ہے سارا ناظرین یہ ایک ساتھ تس افراد کی تدفین ہوئی ہے کچھ کمیونٹری گائیڈ لائن کی وجہ سے ہم آپ کو ڈائریکٹ لی وہ نہیں دکھا سکتے لیکن ایک ساتھ ہے سب سے پہلے ان کی والدہ سہبہ کی تدفین ہوئی اس کے ساتھ ان کے بیٹے کی ہوئی ایسے ہی ہے بلکہ پھر ان کا یہ تھو تب بانجا جو ان سے کہتے ہیں پتی چا وہ ہے پھر ان کی بیٹی ہے چھ ماہ کا بچہ چھ ماہ کا بچہ یہ اس کی چھ ماہ کے بچے ہے یہ ان کی چھ ماہ کے بچے کی جو قبر ہے ان کی تدفین ادھر ہوئی اس تدفین میں کتنا ٹائم لگا تقریباً ساٹھے دس پونے یاربے جنادے آگئے تھے تو نہیں نہیں رات کو رات کو تقریباً ان کو سارا کرتے ہیں ان کو پونے تین کا ٹائم ہو گیا تھا تین بچ گئے تھے میں پورے تین بڑے میں نے لیٹے لٹے اتار کے پھر میں نے اپنے اندر رکھے تو وہ چلے گئے تو پھر میں اندر گیا تھا وہ چلے بھی گئے اس کے بعد میں باہر کھڑا ایک غم زدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا اور میں صبح جب اٹھتا ہوں ساتھ سے بلے میں باہر آتا ہوں ان کو دیکھتا ہوں اور ان کے لئے فاتحہ بڑھتا ہوں اگر کوئی پہ کوئی تھوڑی بہتی مرمت ہونا کوئی کیری وغیرے مظلوب ہوتے ہیں تو ان کو اس کے اوپر بھی تھوڑی تھوڑی مٹی لگا کہ پھر میں فاتحہ بڑھتا ہوں کہ اتنی ہی مرنی ہوتی کہ میں ان کے پاس کافی دیتا کھڑا ہوگا دیکھنے کو یہی کیفی ہے کہ یہاں کسا کیا ہوا ہے جانا تو ہر انسان نہیں ہے میں نے بھی جانا آپ نے بھی جانا ہے باقی سب نے بھی جانا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایسی مولنا کسی بہتا ہے جی جی کبرے کھوڑ رہے تھے آپ نے دیکھا کیا ان کی پیلنگ کیا سوچ رہے تھے کیا باتیں کر رہے تھے وہ یہی سوچ رہے تھے آگے پیچھے ایک یا دو میرے سامنے آتی ہیں ایک یا دو گولکند ایک کبر کے اوپر تین بندے لگتے ہیں ایک کبرے نکلتے ہیں اس کے تین بندے لگتے ہیں تو دن میں دو یا تین کبرے نکلتے ہیں جنادہ آنے سے دو یا گھنٹا ٹیر گھنٹا مکمل ہوئی پہلے صبح ساڑھے ساتھ بری گے لگے ان کے اور بھی یہاں پہ عزیزو کارم تھے یا پہلی بار یہ پہلی بار ہی دن ہے حج سے پہلے والدہ صحبہ کی تتتین ہوئی اس کے بعد ان کے بیٹے ہوئے تو اسی طرح ترتیب سے سب ہوتے گئے یہاں پہ کوئی بندہ مجود تھا ان کی فیملی کا جو فیصلہ کر رہا تھا وہ تو انہیں پتہ نا اس کی یہ ہے اس کی یہ ہے کوئی انہوں پہلے اس کی نشاندی کا لیو تھی ناظرین یہ ایسا واقعہ ہے کہ جہاں پہ بھی خبر گئی دل دہل گیا انسان جو ہے وہ تکھی قیفیت میں آ گیا کہ ایک گھر کے سارے لوگ ایک ساتھ دنیا سے چلے گئے اور پھر آگ لگنے کا واقعہ جو ہے وہ انتہائی دردناک ہوتا ہے تو اس کے بعد کی کیا صورتحال ہے یہاں کون آتا ہے کیا ماں ان کے سارے رشتہ دار وغیرہ آتے ہیں چاچے تائے وغیرہ ان کے آگے بیٹے وغیرہ وہ سارے آتے ہیں ڈیلی کوئی نہ کوئی چار پانچ چھے بندے ڈیلی آتے ہیں یہاں پہ تو آ کے ان کی بھی کیفیت یہی ہوتی ہے کوئی اس قبر کو پکر کے روڑا ہے کوئی اس کو پکر کے روڑا ہے کوئی اس کو پکر کے روڑا ہے اتنے افراد کی تطفیم دیکھی ابھی آپ کے گھر والوں کی کیا قفیت ہے میرے بچے گھر میں نہیں تھے میرے بچے اپنے نانیمان کے گھر گئے ہوتے لیکن جب وہ آئے وہ اکدم خوف زدہ ہو گئے اور فیملی فیملی میری گھاری تھی میرے بچے سے وہ گئے ہوتے تو پھر میں نے اسم جائے بیٹا دیکھو جانا سب نہیں ہے تو وہ چلے گئے ہیں آپ بھائی جائے کرو یا اوپر کھرکی میں سے ان کے لئے فاتحہ پرو دعا کرو اللہ تعالیٰ کی بکشی فرمائے پھر یہ اگر میری بیٹی اور میرے بیٹے وغیرہ آخصہ سمجھنا شروع ہو گئے بتیجے وغیرہ سارے اس طرح آخصہ سمجھنا شروع ہو گئے بہت شکریہ آپ کا ناظرین جیسے انہوں نے بتایا کہ اس قبرستان میں انہوں نے ایسا پہلی بار دیکھا کہ قیامت برپا تھی جو بھی پیارہ جس کا پیارہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور قبرستان پہنچنے پہ قیامت برپا ہی ہوتی ہے لیکن اتنی بڑی قیامت اور اتنا بڑا قرام ان کا کہنا ہے کہ پہلی بار دیکھا اپنوں پہ کیا گزری لوگوں نے کس طرح فیل کیا کیا قیفیت تھی یہ ایسی داستان ہے کہ یہ کبھی بھی بھول نہیں پائے گی کہ ایک ساتھ دس پیاروں کے جنازے اور دس پیاروں کے تدفین تو یہ وہ قبرستان ہے جہاں پہ ان کو آخری ارامگاہ نصیب ہوئی اور وہ دنیا سے چلے گئے اور کیا ہمسائے ملے ہیں کہ جو دن رات دیکھ بال بھی کرتے ہیں خیال بھی کرتے ہیں جانتے بھی نہیں تھے کون ہیں کیسے ہیں لیکن اس کے باوجود اچھے ہمسائے ملے کہ جو ان کی دیکھ بال کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے اگلی منزلیں آسان فرمائے ان کو جنت الفردوس میں جگہ اطاف فرمائے اور ان کے لوہائے کی ان کو حفاظت فرمائے اس کے ساتھ اجازہ دیجئے اللہ نگے بان